ہاں is it possible ون ریال کی جولری کہاں پہ تو ولوگ کو اینڈ تک دیکھیں میرے ساتھ اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور بالکل مزے میں ہوں گے تو یہ ہم لوگ برکہ نکال رہے ہیں کیونکہ آج ہم جانے والے ہیں تھوڑا باہر اور آج کل کی سیچویشن کے مطابق لوگوں کے پرسز میں سے آپ کو کیا ملے گا نہ کوئی ٹوفی نہ کوئی چنگم بلکہ ماسک سینیٹائزر اور گلوز ہی نظر آئیں گے جیسے کہ میرے پرس سے اتنے بھی شمار ماسک نکلے ہیں احتیاطاً میں نے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ نہیں پتہ چلتا آپ لوگ کبھی گھر میں بھول جاتے اور کبھی کیا ہو جاتے تو ضرورت پڑ جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو چکی ہیں اور گرمی بہت زیادہ ہے لیکن جانا بھی ضروری تھا بچوں کے لئے کچھ چیزیں اٹھانی تھی تو بس اس لئے ہم لوگ جا رہے ہیں مال آف قطر جاتے ہوئے گانے ضرور لگاتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کرنا کہ آپ لوگ کس کے گانے سنتے ہو ہنی سنگھ کے سنتے ہو پاکستانی سنتے ہو پشتو سنتے ہو اردو سنتے ہو ایرابک سنتے ہو یا پھر انگلیش سنتے ہو یا سنتے ہی نہیں ہو بلکہ تلاوت لگاتے ہو پھر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے مال اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پارکنگ میں کے کتنی سپیشیس ہے آپ لوگ کہیں بھی اپنی مرضی سے کیاڑی کھڑی کر سکتے ہو ورنہ تو پارکنگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے گول گول چکر لگا لگا کے لگا لگا کے بندہ تھک جاتے اور کہتے ہیں بس چھوڑو اور واپس چلتے ہیں مجھے اعتراض ایپ سے ریلیٹڈ ایک بات کرنی تھی کہ آپ لوگ وہ ضرور چیک کر لیا کرے کہ اوپن ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ ہمارا جاتے ہیں ان ٹائم پر یہ ہوا کہ ہمارا آن ہو ہی نہیں رہا تھا اور میرا جیسی کہ گرین تھا اسی انہوں نے مجھے اوپر جانے دے دیئے ورنہ وہ مجھے واپس گھر بھیج دیتے لیکن الحمدللہ یہ بھی ایک خلصہ بندے کے ذہن میں رہتے ہیں جب وہ اپنا اعتراض ایپ دکھا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا آئے گا ریڈ آئے گا گرین آئے گا یلو آئے گا گری آئے گا لیکن چلو الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا اب ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں سینٹر پوائنٹ جانا ہے پھر ہمیں میکس بھی جانا ہے پھر ہمیں آر این پی بھی جانا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایک دو اور برینڈز کی شاپ میں جانا ہے کیونکہ اس کو ساری اپنے بچے کی شاپنگ کرنی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ انہوں نے سوشل دسچنسنگ کے سارے انہوں نے پیچز لگائی میں مطلب کہ اتنے فاصلے پہ ایک بندے کو کھڑے ہونا ہے اور اتنے فاصلے پہ دوسرے بندے کو کھڑے ہونا ہے سب نے ماسک ویئر کی ہمیں اور کتنا خالی ہے مال بلکل بھی ورنہ یہ مال ایسے ہوتا ہے کہ مطلب اس میں اتنی چہل پہل ہوتی ہے کہ آپ کو بہت اچھی سی فیلنگ آ رہی ہوتی لیکن بلکل خالی پالی تھا بلکل بھی وہ مازہ نہیں ہا رہا تھا آپ لوگ بتاؤ آپ لوگ کہاں پہ گئے ہو کیا آپ لوگ کہاں پہ جا رہے ہو یا نہیں جا رہے گھر میں رہ رہے ہو اور آپ لوگ اپنی ٹیک کیئر کر رہے یا نہیں اب ہم لوگ دیکھیں ٹرولی دینے سے پہلے وہ ہمیں بلکل سانیٹائز کر کے دے رہے یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ لوگ یہاں ایسی فیسلیٹیز نہیں ہیں مطلب کہ اگر وہ آپ کو نہیں سانیٹائز کر کے دے رہا تو آپ لوگ اپنے گھر سے ایک چھوٹا سا سانیٹائز اپنے پرس میں ضرور رکھو لیکن آپ لوگ خود سانیٹائز کر لو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اتنی ویرائیٹی آف شرٹ سب کچھ پڑا گئے بچوں کے اس میں لیکن پرسنلی مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا کیونکہ مطلب اتنا اچھا سٹاک نہیں تھا اگر سٹاک تھا تو اس کا سٹاف اچھا نہیں تھا اگر سٹاف اچھا تھا تو اس میں کلرز کی ویرائیٹی نہیں تھی تو مطلب مجھے سب ایسے لگا کہ وہی اولڈ سٹاک پڑا ہوا ہے بس اس میں تھوڑی سے انہوں نے آلٹریشنز کر دی ہیں تو بس اس لیے بھی میں نے زیادہ شاپنگ نہیں کی بلکہ میں نے خود پرسنلی تو کچھ بھی نہیں لیا بس میں تو یہ دیکھ رہی تھی اور میں بس ویڈیو اپنے ویلوگ کے لیے بنا رہی تھی لیکن بہت اچھی سفائی کی ویہ سب کچھ بہت اچھا رکھا ہوا ہے اور اتنا زیادہ خالی تھا کہ آپ لوگ ایزیلی جو بھی آپ لوگ کو دیکھنا ہے جتنے ٹائم بھی آپ لوگ گزارنا آپ لوگ ایزیلی گزار سکتے تھے کیونکہ آپ لوگ کو یہ ڈینشن نہیں ہوگی کہ کیش کی کاؤنٹر پر رش ہوگا تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا لائن میں یا یہ کرنا ہوگا یا وہ کرنا ہوگا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ شرٹس 19 کے سٹاک میں لگی ہیں کچھ 17 کے سٹاک میں تو سٹاف تو اچھا تھا لیکن یہ ہوتا تھا کہ اس میں ایز نہیں ہو ایز نہیں ہو مطلب جیسے اگر 3 to 4 یورز کے بچے کے لیے چاہیے تو 2 to 3 یورز والے زیادہ اچھے تھے تو اس طرح دیکھنا بہت پڑھ رہا تھا یہ ابھی ہم سینٹر پوائنٹ میں گھوم رہے ہیں لیکن پرسنلی وہ والی جو مزہ آ رہا ہوتا ہے آپ کو شاپنگ کرتے ہوئے وہ والا مزہ نہیں تھا اب آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ کہاں سے کرتے ہیں اپنے بچے کی شاپنگر آپ لوگ کے بچے کتنے ایک اور بات یہاں میں ضرور بتا دوں یہ بچے میرے نہیں ہیں میں سنگل ہی ہوں یہ مطلب میرے بھائی کے بیٹے اور میرے بھائی کے بیٹی ہے لیکن میں خود سنگل ہوں اب اس میں ساتھ ساتھ پرائزز بھی ہوتا اب اس میں سامنے کچھ جگہ پر یہ چیز تھی کہ وہاں پر لکھا ہوتا فرام سیونٹین لیکن اس میں کوئی ایک شرٹ آپ اٹھاتے تھے تو وہ 45 کی ہوتی تھی تو سب سے اچھی ہوتی تھی 45-50 سے تو وہ کم تھی نہیں اور اب آپ کیا ایک شرٹ لوگ بچے کے لیے اتنی مہنگی تو باقی شاپنگ کا آپ کیا کرو تو اس لیے بہت دیکھنا پڑ رہا تھا تو خیر میری قزمیں کو شاپنگ کرنی تھی اپنی بچے کے لیے تو اس وہ تو کر رہی تھی خواری کے کہ پھر اتنی خواری کرنی پڑتی کر آپ کو اچھی چیز لینی تو پھر آپ کو ڈونڈنا تو پڑتا ہی ہے لیکن میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ ریسنٹ آپ لوگ کہاں پہ گئے ہو اور کہاں پہ آپ لوگ کو لگتا ہے شاپنگ کر کے آ جائے بے شک وہ کوئی آن لائن ویب سائٹ وہ بے شک آن لائن کوئی پیج ہو انسٹرگرام کا پیج ہو فیس بک کا پیج ہو کچھ بھی تو آپ لوگ مجھ سے ضرور کمنٹس میں شیئر کرنا ہاں میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بہت ضرور کروں گے کہ آپ لوگ بانڈز کے شوقین ہو بہت اچھے آئے ہوئے تھے بو والے بھی تھے فلاورز والے بھی تھے اور کران سٹائل بھی تھے اس میں بہت وارائٹی تھی تو خراؤنز کے لئے آپ لوگ جا کے چھے سینٹر پوائنٹ چیک آؤٹ کر سکتے تھوڑے سا ایکسپینسیف تھے لیکن یہ تھا کہ جیسے اگر ٹویلیل میں تین مل رہے ہیں ایٹین ریال میں یا ٹویلیل میں فور پیسیز مل رہے ہیں تو اس طرح تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا یہاں پر میں نے آپ لوگ کے لئے کچھ ریکارڈ کی یہ دیکھیں بینڈز بہت پیارے پیارے تھے کیوٹ سے تھے کیاب شیپ بھی بنی ہوئی تھی یہ دیکھیں اگر آپ لوگ کو اپنے بچی کا شوٹ کرنا ہے بٹر فلائز اور وہ والے شوٹ جو کی پروفیشنل لگتا ہے بلکل تو وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی کراؤنز بھی میں پڑے ہوئے تھے ہیر بینڈز بھی پڑے ہوئے تھے آئی مین بٹر فلائی والے وہ پوری چھڑی ٹائپ اور نیچے شارٹ میری سکرٹ ٹائپ ہوتی وہ بھی پڑی ہوئی تھی یہ دیکھیں اس میں اتنے کیوٹ کلرز تھے بہت کیوٹ کلرز تھے اس کپڑوں میں شوٹ آپ لوگ اپنے نیوبونڈ بیبی کا یا ونیا بیبی کا ہی کر سکتے ہو کیونکہ اس کے بعد بیبی اتنا لائک ماشاءاللہ سے سامجھدار ہے جو سپیشلی آج کل کے بچے تھے ان کا تو نائی پوچھے آپ ان کا شوٹ کرنے کے بچے وہ آپ کا شوٹ کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ میرے کیس میں تو یہی ہو رہا ہے کہ میری جو بچی ہے مطلب جو میری بھان جی کہتے ہیں یا بھتی جی ایک تو مجھے اس کا بیٹے فرنس نہیں پتا مطلب میرے بھائی کی جو بیٹی ہے اس کو کیا بولتے ہیں بھان جی بھتی جی میں اس میں بہت کنفیوز ہوتی ہوں تو وہ میرا شوٹ کرنے لگ جاتی ہے یہ ایک بہت کیوٹ سی پنس تھی بہت کیوٹ پنس تھی سیریوسلی آگے عید بھی آنے والی ہیں تو آپ لوگ ضرور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہاتھ پر گلاوز پہنے میں لینا بہت ضروری ہے تو آپ لوگ بھی ضرور پہنا کریں یہ زیادہ بھی نہ کر سکے تو اتنا کر لیا کریں کہ صرف اس ایک ہاتھ پر گلاوز پہنے لیکن جس سے آپ لوگ کچھ چیزیں وہ کرنے ہیں یہاں پر کچھ میک اپ کے ٹولز بھی تھے یہ رولر بھی پڑا ہوا تھا جو فیس کے لیے یوز کیا جاتا ہے فیس کے اس کے لیے پورز کو شاید یہ وہ کرتے ہیں بلاک ایکس کو کرتے ہیں اس کا مجھے زیادہ نہیں پہتا سرچ کر لیں اور یہ پیٹ بہت ریزنیبل تھا یہ کیا پیٹ ہے اس پہ آپ لوگ میک اپ برش سکرین کر سکتے ہیں یہ بہت مزید کی چیز تھی 100 to 55 hundred کا آپ لوگ کارڈ لے سکتے ہیں گفت کا کارڈ means کہ آپ لوگ ان کو پیمنٹ کر دو اور وہ آپ کو ایک کارڈ دے دیں گے تو اجیسے ہم لوگ کیش کسی کو گفت کرتے ہیں اس طرح آپ لوگ انویلپ میں کارڈ ڈالو اور وہ گفت کر دو تو یہ بہت پلیزنیبل اور بہت اچھا گف لگتا ہے یہ ٹرائیول ٹرائیول پرینڈلی تھا جس میں دو بوٹلز ہوتی ہیں اور ایک دو کنٹینرز ٹھائے پاتے ہیں جس میں آپ لوگ کریمز ڈال سکتے ہیں کوئی آئل ڈال سکتے ہیں بی بی آئل ڈال سکتے ہیں اپنے لئے کوئی ڈال سکتے ہیں اور یہ چھوٹی چی سائیکل تھی یہ یہ تھا کہ یہ مجھے کیوں پسند دائی کیوں کیونکہ یہ فولڈیبل تھی مینز کہ آپ جب بچہ آپ کا یوز کر لے تو اس کے بعد آپ اس کو پوری اچھی طرح سے فولڈ کر کے کسی علماری میں بھی گھسا سکتے ہو سپیشلی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے دیسی لوگ کیونکہ بیٹھ کے نیچے یہ سب کچھ گھسا ہوتے تو آپ سب بیٹھ کے نیچے بھی ایزیلی گھسا سکتے ہو تو یہ سائیکل ہم دیسی لوگوں کے کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ ہمیں چیزوں کو ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں اتنا گھنگ بھلا پڑا ہوتے ہیں خیر یہ نیو کارٹ آیا ہوا تھا اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کو جھولا بھی دے سکتے ہو اور یہ ایک فول سیٹ تھا پر اس یوز لیس میں تو کبھی بھی نہیں پریفر کروں گی کہ آپ لوگ یہ لو کیونکہ بچے اس میں کچھ بھی وہ نہیں کرتا یہ ایک مزے کی چیز تھی اگر کوئی واقعی میں اس کو کرتے ہیں خیر میں دیسی پیپل کا تو کبھی بھی نہیں کہوں گی کیونکہ وہ تو راستے میں پھینک کے پیمپرز سے چلے جاتے ہیں اس میں یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ لوگ اپنے پرس کے ساتھ لگا سکتے ہو اور اس میں یہ شاپنگ بیٹھ کا ایک پورا رول ٹائپ پڑھا ہوتا ہے تو جب آپ لوگ جہاں بھی ہو بیشک آپ لوگ کسی آرپورٹ کے واش روم میں ہو یا کہیں پہ بھی لائک تو آپ لوگ جب اس کا پیمپر ہٹا دو تو آپ لوگ اس شاپر میں ڈھال کے تب اس کو ڈش بیر میں پھینک سکتے ہو یہ ایک اچھا طریقہ ہو جاتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہی مدرز اگر اس کو یوز کرنا شروع کر دیں دوسری بات کہ موسٹرائزے کے لئے اگر آپ لوگ اتنا گھوم رہے ہو اتنا وہ سب تو میں آپ لوگ کو کہوں گے کہ سب سے بیسٹ جو موسٹرائزے وہ یہ جانسن بیبی کی جو کریم آج کل آرہی موسٹرائزن کریم بیبی کے لئے اگر آپ لوگ کے گھر میں وہی ہے تو آپ اس کو اپنے میکپ سے پہلے موسٹرائزے کے طور پر یوز کر لو آپ لوگ کو بہت ڈیفرنس فیل کرو کہ سیریسی جسیسی جسیسی بیسٹ موسٹرائز اور مجھے لگتا ہے جس کے گھر بچے ہیں اس کے گھر یہ موسٹرائز ضرور ہوگا یہ والی گاڑی تو ایمی تھی یہ ویسی گاڑی ہے جس کے ساتھ بچے چلتا ہے جیسے ٹرولی ہوتی ہے وکر ٹائپ ہوتے یہ اس ٹائپ کا کچھ تھا بات میں کبھی بھی اس کو پریفر نہیں کری گئے تو میں نے اینی کیپچر کر لیتا یہ چھوٹی چھوٹی کیوٹ کیوٹ سیٹس آئی بھی تھی یہ انڈے آپ لوگ گیس کر سکتے کتنے کے ہوں گے اگر آپ لوگ گیس کر لیا آپ لوگ نے تو بس میں مان جاؤں گے آپ لوگ کو یہ انڈے کلر فول انڈے آئی گیس فیفٹی کے سکسٹیز میں تھے کیا ہے انڈوں میں ہیڑا لگا ہوئے کیا یہ دیکھیں یہ سوشل دسٹرنسنگ کے لیے انہوں نے لگایا ہوئے کہ وہ دیکھیں انہوں نے ایک بندہ پیمنٹ کر رہے تو آپ دوسرا ادھر کھڑا رہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز تھی مجھے یہ چیز بہت اچھی لگ اب ہم جانے لگے ہیں شو ایکسپریس اور شو ایکسپریس میں پرس نہیں جب سیل ہوتی ہے مجھے اس کی چیزیں بہت پسند آتی ہیں سپیچلی وہاں پہ آپ کو پرسز بہت اچھے مل جاتے ہیں کوالیٹی بھی اچھی ہوتی ہے ان کے شوز بھی اچھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ سیل تھی بھی نائی نہیں بھی تھی دیکھیں یہ پرس بہت کیوٹ تھے میں تو اس پہ دیلا گیا تھا میں تو کزن کے ساتھ ہس رہی تھی کہ مجھے تمہیں برڈے پہ گفٹ کر دینا خیر پرسز بہت کیوٹ کیوٹ ہوتے ہیں یہاں پہ بہت اچھی ورائیٹی ہے پرسز کی تو آپ لوگ کبھی ریکھنا چاہو تو ضرور جا کے دیکھیں اور ریزنیبل بھی ہوتے ہیں ویسے تھوڑی سے ایکسپنسیب ہو جاتے ہیں لیکن جب سیل لگتی ہے تو بہت ریزنیبل ہو جاتے ہیں اور بہت سٹائلیش ہوتے ہیں مجھے تو پرسز کبھی بھی نارمال ویسے کبھی بھی نہیں اٹریکٹ کہ مجھے ہمیشہ سٹائلیش 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 ان دا سنس کے ملے لگتی ہے اس کی شیپ بھی تو ڈیفرینٹ تھوڑے ادھر ادھر ایمی ادھر ادھر کی جو ہوتے ہیں نا شیپ بھونگ یا کھانگے جو کہ مادر ہمیشہ کہتی کہ یہ کیا اٹھا کے لئے آئے ہو میری کبھی بھی میری چیز سٹائلیش ہوتی وہ تمیشہ یہی کہتی کہ گن بلا اٹھا کے لئے آئیے یہ بہت اچھی ایک چیز تھی اس میں یہ کہ بیوٹی بلینڈر بھی ساتھ میں کلیننگ پیڈ بھی تھا اور ساتھ میں سلیکون والا جو بلینڈنگ آج کل چل رہا ہے وہ بھی یہاں پہ بھی شوز ٹرائے کر رہے تھے کیونکہ ہم اتنا کنفیوز ہو گئے تھے کون سا لیں کون سا نہ لیں تو بس ہم پھر پاؤں پر ٹرائے کر رہے اصل میں میری کزن نے لینا تھا مجھے یہ والا پسند تھا جس کے اوپر یہ چھوڑے سے نگ ہے لیکن میری کزن کو چار سٹرپ ہیں تو بس اس طرح پھر بس یہ میں آپ لوگ کو مال کا view دکھا رہی ہوں کہ کتنا خالی خول مال تھا لیکن یہ مال بہت پیار بنا ہو ہے جس نے بہت محنت کی ہے اور سب سے بڑی بات میں مال آف قطر جانا کیوں چاہ رہی تھی میں مال آف قطر ایک لالش میں گئی تھی میری جو cravings ہوتی ہیں جس جگہ کے لئے وہ میری cravings کبھی بھی نہیں بند ہو سکتی اس کے لئے میری lifetime cravings چلتی رہتی ہے اب وہ جگہ کونسی تھی وہ بھی آپ لوگ کو آگے میں ضرور بتاؤ گی اس لئے ویڈیو تک دیکھیں میرے ساتھ اب یہ بہت پیار سا فاؤنٹین بنا ہو تھا یہ میں باہر تھی اور میری کزن شاپ میں اندر ہو گئی تھی میں سو کہ بس میں تھک گئی ہوں مجھے نہیں جانا تم جا کے دیکھ ہو تم چیز لینی ہے وہ تم چیک کر ہو تو اچھ ایک اور بات آپ لوگ میرا میری ٹک ٹک پہ بھی جا میری ویڈیو دیکھ سکتے ہوں میں اکثر تھوڑی بہت چھوٹی موٹی ویڈیو وہاں پہ بھی ڈال دیتی ہوں even چھوٹے موٹے ٹیٹوریل میں ڈال دیتی ہوں کہ آپ لوگ یہ ویلی ایڈیٹن کیسے کر سکتے ہو اور یہ چیز کیسے بنا سکتے ہو موٹے وہاں پہ چھوٹی 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 چیزیں شیئر کرتی ہوں تو یہ رہا میرا فیوریٹ جگہ جو کہ ڈیپ ڈیپ اوہ بہت مجھے کی جگہ ہے چھوکلیٹ لورز کے لئے تو بہت اچھ ہے لیکن بس میری لک یہ برانچ بند تھی یہاں پہ نا ڈیپ آو آو تھا کچھ بھی نہیں کر رہے تھے تو میری شکل بن گئی تھی تو میری کزر مجھے پوچھنے لگی کیا ہوا تمہیں گرنے لگی مزا کوڑ آی تھی تو میں نے کھانے لگی ہیں یہ میری تھوڑی سی کلیکشن جو میں نے آر اینڈ بی سے لی ہے ون ریال کی آپ لوگ گلف مال میں بھی جا کے چیک کر سکتے ہو ڈی ایف سی میں بھی دیکھ سکتے ہو نہیں تو آپ لوگ مال آف کتر میں جا کے دیکھ بہت زیادہ بیزی ہوں تو میرے ولاغ میں آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کوشش کروں گی کہ میں جلد پھر سے ایکٹیو ہو جاؤں بہت زیادہ خیال رکھیں تکیو سکتے بہت بہت